ایک چیز ہے ہمارے ہیں اسلام اور ایک چیز ہے پاکستان اسلام ہماری نظریاتی شناخت ہے اور پاکستان ہماری جغرافیہی شناخت ہے ہم اپنی نظریاتی شناخت پر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے اور اپنی جغرافیہی شناخت پر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے اگر توجہ رکھنا اسلام کی حفاظت کرنے والے علماء ہیں پاکستان کی حفاظت کرنے والی افواج ہیں اگر کوئی شخص اسلام پر حملہ کرے تو ہم ہر وقت علماء کے ساتھ کھڑے ہیں اسلام کا دفاع کرنے میں اور اگر کوئی ملک پاکستان پر حملہ کرے تو ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کا دفاع کرنے میں اسلام کے اندر بس اوقات باہر سے حملہ ہوتا ہے یعنی کافر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور بس اوقات اسلام کے اندر سے داخلی فتنے ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ کافر تو نہیں ہوتے لیکن اندر سے فتنے پیدا کرتے ہیں کافر نہیں ہوتے لیکن گمرہ ہوتے ہیں اور وہ اندر سے فتنے پیدا کر کے اسلام کو نقصان پوچھاتے ہیں بلکل اسی طرح بس اوقات پاکستان پر باہر سے گولہ باری ہوتی ہے باہر سے اور بس اوقات باہر سے گولہ باری نہیں ہوتی اندر سے بارود پھٹتا ہے کئی خود کو شملہ ہوتا ہے کئی دماغیوں ہوتے ہیں کئی قتل و غارت ہوتی ہے کبھی اندر سے تو جس طرح ہم اسلام پہ خارجی حملے کفر کے اس کو برداشت نہیں کرتے اور اسلام کے اندر جو داخلی فتنے ہیں ہم ان کو بھی برداشت نہیں کرتے خواہ بہت بڑا فتنہ ہو خواہ چھوٹی زی فتنی ہو نہ ہم فتنہ برداشت کرتے ہیں نہ ہی چھوٹی زی فتنی برداشت کرتے ہیں بلکل اسی طرح پاکستان سے باہر سے عملہ ہو ہم اس کو بھی برا سمجھتے ہیں اور پاکستان کے اندر سے حملہ ہو جسے پاکستان کو توڑنے کی نہ پاک سازش اور کوشش کی جائے ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے اس لیے میں آپ تمام حضرات سے یہ صرف ارادے نہیں کروانا چاہتا میں آپ سے وعدے لینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ فیصلہ کریں ہم اسلام کے تحفظ کے لیے علماء کا ساتھ دیں گے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے افواج پاکستان کا ساتھ دیں گے ہاتھ کھڑے کر کے یہ ہاتھ کھڑے کر کے اس لیے ہم دو نعرے لگتے ہیں ہم دو نعرے لگاتے ہیں آپ میرا جواب دیں اسلام ہنچی واس اسلام پاکستان ہنچی واس اسلام پاکستان ہم اسلام کے بھی محافظ ہیں پاکستان کے بھی محافظ اور یہ بات ذہن میں رکھنا بعض لوگ افواج کے نعرے لگاتے ہیں ڈھر کر مشکلات سے گھبرا کر ہم نے ڈھر کر اور مشکلات سے گھبرا کر کبھی نعرہ نہیں لگایا ہم جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں دل سے سمجھتے ہیں جس کو غلط سمجھتے ہیں دل سے سمجھتے ہیں جس کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں میں نے آپ کی خدمت میں یہ شام بھی گزارش کی تھی اور میں ہر بیان میں اس پر زور دیتا ہوں کہ دیکھو عالم جیسا بھی ہو عالم ہے عالم جیسا بھی ہو اور فوجی جیسا بھی ہو اس پر ہمارا ذہن بدلتا ہے بعض لوگ علماء میں ہر وقت نقص نکالتے رہتے ہیں اور بعض لوگ فوجیوں میں نقص نکالتے رہتے ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے میں آپ سے ایمان کے ساتھ پوچھتا ہوں میری ریایت نہ کریں میں جھوڑ بولتا ہوں تو میرے موں پر کہتا ہے تو جھوڑ بولتا ہے تو غلط کہتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت جو اسلام محفوظ ہے جی کیسے علماء جیسے بھی ہیں انہی کی وجہ سے یہ یہ علماء جو اس وقت ہیں یہ رسول اللہ سلم کے دور کے صحابہ کی طرح تو نہیں ہے تعبین کی طرح تو نہیں ہے عطبہ تعبین کی طرح تو نہیں ہے جیسے کیسے بھی ہیں اسلام انہی کی وجہ سے محفوظ ہے اور پاکستان محفوظ ہے کن کی وجہ سے کیسی فوج بدری صحابہ کی طرح احد والے صحابہ کی طرح جیسی کیسی بھی ہے ان کی وجہ سے میں سے دیکھوزارش کرتا ہوں ان باتوں کو سمجھا کریں جب علماء کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں جیسے بھی ہیں علماء ہیں افواج جیسی بھی ہے افواج ہم جو امن کے ساتھ یہاں بیٹھ کے دین کا کام کر رہے ہیں اللہ کے لئے اس درد کو سمجھو خدا کے لئے اس بات پر غور کرو اگر یہ بادرو پر پہرہ دین والے فوجیں نہ ہوں تو کب سے پڑوسی ملک ہمیں کچل رکھ دیتا زبا کر کے رکھ دیا جاتا اور آج یہ کھلے ہم اسلام کا نام لینے کے لئے کوئی جگہ بھی نہ ملتی ہے میں اپنے سبز پاسپورٹ کی قدر کرو اپنے شناختی کار کی قدر کرو اس ملک کی قدر کرو چھوٹی موتی زیادتی ہو جی تب بھی برداشت کرو اور تخیال کرو ہم نے اسلام کی فاضد بھی کرنی ہے اور پاکستان کی فاضد بھی کرنی ہے اس لئے شریعت کا مسئلہ علماء سے پوچھو اور شریعت کے معاملات میں علماء کی بات کی قدر بھی کرو پابندی بھی کرو اور ملک کو سنبھالنے کے لئے ملک کو چلانے والے اداروں کا خیال کرو ان کا احترام کرو ان کے ساتھ تعاون کرو قانون کی پاسداری کرو میں یہ بات اکثر سمجھاتا ہوں میں آج پھر آپ سے سمجھاتا ہوں ہر اجتماع پر آپ سے غرض کرتا ہوں اور آپ سے محبت کی وجہ سے کرتا ہوں مشکلات آتی ہیں پھر آپ سے نہیں سنبھالا جاتا لے تھے اسی طرح آج کھڑے ہیں آپ دو چرد کی دن کی جیل پر ہتھیار پھینک دیتے ہیں پھر آپ نے چیخنا اور چلانا ہوتا ہے ہمیں آپ سے محبت ہے ہم چاہتے ہیں بھی ہم سے تعلق رکھنے والا دنیا میں جیلوں سے بچے اور موت کے بعد جہنم سے بچے ہماری خواہش ہے آفیت کے ساتھ دنیا میں دین کا کام کرے اور موت کے بعد اللہ اس کو راحت والی زندگی عطا فرمائے اور ملک میں آدمی جیل جاتا ہے جب قانون کو توڑتا ہے اور موت کے بعد قبر جہنم میں جاتا ہے جب آدمی اسلام کو چھوڑتا ہے اس لئے اپنا ذین بنا لیں ہم اسلام کو چھوڑیں گے نہیں قانون کو توڑیں گے نہیں ہم اسلام کو چھوڑیں گے نہیں یہ میرے چھوٹے چھوٹے جملے یاد رکھا رہے اسلام کو چھوڑیں گے نہیں قانون کو توڑیں گے تو جیل میں جائیں گے اور اسلام کو چھوڑیں گے تو جہنم میں جائیں گے تو جیل سے بھی بچیں اور جہنم سے بھی بچیں جیل سے جہنم مشکل ہے جیل سے جہنم مشکل ہے جیل برداشت کی جا سکتی ہے اور جہنم کو برداشت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے تو ان دونوں چیزوں کا ہمیشہ خیال فرمائیں ہم بس وقت افرات و تفرید سے کام لیتے ہیں بس وقت اونچنی سے کام لیتے ہیں اللہ کے لئے کسی ایسی تحریک کا حصہ نہ بنے جو کل کو آپ کے لئے مسائل پیدا کر دے خاندان کے لئے مسائل پیدا کر دے آپ کے اداروں کے لئے مسائل پیدا کر دے اس قسم کی تحریکات سے بچنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھانا ہماری ذیمہ داری ہے اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کرنا ہماری ذیمہ داری ہے اس پر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں میں آپ پوری تفصیل پر اس پر نہیں جا رہا بس میں خلاصہ عرض کرنوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کا خیال کریں اس لئے جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں مساجد مدارس خانقہیں دینی مراکس ان کے لئے دعا کریں اس کے ساتھ سکولز کالجز یونیورسٹیز اور تجارتی مراکس ان کے لئے بھی دعا کریں جس طرح مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہمارا ہے تو سکول میں پڑھنے والا بچہ بھی ہمارا ہے جس طرح خانقہ تبلیغی مرکز اور مساجد میں آنے والا لوگ ہمارے ہیں اسی طرح کالج یونیورسٹی اور تجارتی مراکس میں رہنے والے لوگ بھی ہمارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں تو سب کا خیال کریں تجارتی مراکس بھی ہمارے ہیں اور مدارس بھی ہمارے ہیں ہم دعاوں میں ایک چیز کو لے لیتے ہیں اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح جب ہم دعا کریں گے تو یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ علماء کی حفاظت فرما یہ بھی دعا کیا کریں کہ پاکستان کے حفاظت کرنے والے اداروں کی بھی حفاظت فرما میں اللہ فواج پاکستان کی بھی حفاظت فرما میں پھر سمجھیں میں کسی کے کردار کی تعریف نہیں کرتا میں بہت اچھا نہیں کہتا میں کہتو جتنا جس کا کردار بنتا ہے اتنا خیال کرنا ضروری ہے اتنا سنبھالنا ضروری ہے اتنا ان کا ساتھ دینا ضروری ہے جو کمیاں ہمارے اندر ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری کمیوں کو دور فرما دے اور جو کمیاں ہماری فواج کے اندر ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کی کمیاں اللہ تو دور فرما دے خالص اسلامی فوج ہو جائے خالص نظریاتی فکری ہوں تو پھر کیا کہنے پھر تو بالکل نقشے ہی بدل جائیں پر دنیا میں پاکستان خلافت کا نظام نافذ کر دے اللہ نے جس طرح صلاحیتیں اور اللہ تعالی نے جس طرح طاقت اور طوانائی عطا فرمائی ہے اس کا خیال کریں اللہ اللہ لا الہ اللہ مالنا رب سواء لا الہ اللہ لا الہ موسیقی موسیقی موسیقی